دوستو ہم سبھی ہوای جہاز اور ہیلیکاپٹرز وغیرہ آکاش میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اب بچپن میں ایک بات یا کبھی نہ کبھی ایک بات ہم نے ضرور سنی ہوگی کہ جب پہلے کے راجہ مہاراجہ بہت سو دو سو تین سو چار سو سال پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ آپس میں اگر کبھی باتیں کرتے ہوں گے کہ آنے والے فیوچر میں ایسے جہاز بنیں گے جو آسمانوں میں اڑیں گے تو لوگ ان کو شاید پاگل کہتے تھے لیکن یہ بات آج ہم سب کے سامنے بہت ہی عام ہے کہ بڑے بڑے لوہے کے جہاز کئی سینکڑوں آدمیوں کو لے کے آسمان میں اڑتے ہیں تو آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور جتنی ٹیکنالوجی دن بدن ترقی کر رہی ہے اگر آج یہ بات کہی جائے کہ بہت ہی جلد اُلنے والی کارے ہوں گی گھر گھر میں لوگ اُلنے والی کارے خریدیں گے اُلنے والی بائکس خریدیں گے تو اس بات کو نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے بہت ہی عام بات ہے کہ ہاں بھئی آنے والے کچھ سالوں میں یہ خو جائیں بڑے بڑے جہاز تو اڑی رہے ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے جو موڈلز ہیں وہ سب ہم اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں آج کل ڈرونز آپ اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ اڑتے ہیں اور اب تو خبروں میں یہ بھی آیا ہے کہ ڈرونز کے ذریعے جو سامان ہے شاپنگ کا وہ منگایا جا رہا ہے بھلکہ پززہ تک ان ڈرونز کے ذریعے ڈیلیور ہو رہا ہے تو یہ ڈرونز اڑ رہے ہیں کل کو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اسی ڈرون کو تھوڑا سا بڑا کر دیں اور اس میں دو چیرز لگا دیں سیٹس لگا دیں اور اس میں آدمی بیٹھ کر کہیں پر بھی اپنا سور کر لیں تو دوستو یہ میں اب آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اڑنے والی کاروں کا جو کمال میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ سالوں میں ان کو دیکھنے کو ملے گا یہ آلڈی ہو چکا ہے اور ایسی آج کلکہ ٹائم میں کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو کہ آلڈی یہ سروس پروائیٹ کر آ رہی ہیں اپنے کسٹمرز کو لینئر ٹیکسی کر کے ایک کمپنی ہے جو کہ یو ایس میں آلڈی سروس کو شروع کر چکی ہے جہاں پر یہ ڈرونز اُڑنے والی ڈرونز بن چکے ہیں اور پیمنٹ کر کے کوئی بھی ان ڈرونز کا مزہ لے سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے فرق بس یہ ہے کہ جیسے آرڈ ڈرونز انمیند ہوتے ہیں یعنی کہ ریموٹ سے ان کو چلاتے ہیں یہ جو ڈرونز ان کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ آٹومیٹک نہیں چلتے ہیں ان کو ایک انسان چلاتا ہے اور اس کا کنٹرول اس کے کنٹرول سینٹر سے بھی بیٹھ کے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے لیکن ابھی ان کو انسان چلاتا ہے تو یعنی کہ اس کا مطب یہ ہے دوستو کہ جیسے آج ہم اپنی اوبر ایپ اولا ایپ میں یوز کر کے بٹن دبا کے دو منٹ کے اندر ٹیکسی منگا لیتے ہیں وہ دن بھی دور نہیں ہے جب آپ یہ اولا اوبر کو ہی یوز کر کے پھر کسی اور ایسی کمپنی کو یوز کر کے ایپ میں یوز کر کے دو چار بٹن دبا کے انگلیاں پھر آکے آپ اڑھنے والی ٹیکسی اپنے گھر کے بار بلائیں گے تو دوستو جس دیش کو آج کل کا سب سے زیادہ موڈرن دیش کہا جاتا ہے وہ ہے دوبائی کئی چیزیں کئی بیلڈنگز کئی ایسی گاڑیاں کئی ایسی ٹیکنیکز جو کہ ہم کو کہیں اور دنیا میں دیکھنے کو نہ ملیں وہ شاید دوبائی میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں دوبائی بہت جلد وہ دیش بننے والا ہے جہاں پر سب سے پہلے شاید یہ اُڑنے والی گاڑیاں چلیں گی دوبائی میں ہانگ ون ایٹی فور کر کے ایک ڈرون ہے یہ نام ہے ایک ڈرون کا چائنیز ڈرون ہے یہ آلڈی سکسیسفل ٹیسٹنگ کر چکا ہے ایک پیسنجر کو اپنے اندر بٹھا کے اس کی آلڈی سکسیسفل ٹیسٹنگ کی جا چکی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑا کر لے جایا اس کو گیا اور ابھی چلتا ہے دوہزار اٹھارہ اگر سورسز کی مانے تو جیسے کی خبر اس کے بارے میں آ رہی ہے کہ دوہزار بیس تک دوبائی اپنا یہ فلائنگ روڈ میپ جو ہے یہ بالکل تیار کر لے گا اور تب تک پیڈ ائر پیسنجر ٹرنک ٹیکسیز دوبائی میں چلنی شروع ہو جائیں گی دوستو یہ تھا چھوٹا سا ویڈیو اڑنے والی ٹیکسیز کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک بھی کر دیئے سبسکرائب بھی کر دیئے میں اس طریقے کے ویڈیو چوابی بابا چینل پر بناتا رہتا ہوں ملاقات ہوگی اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک لبنا خیال لکی خوش آئی شکریہ